یدھکی ساری تیاری پوری کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے بعد سپر پاور امریکہ بیک فوٹ پر چلا گیا ہے پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے ایران کو اسرائیل پر حملے سے بچنے کی سلا دی لیکن ایران نے وار زون میں مسائلیں اڑا کر امریکہ کے سنی اڈے کو خطرے مٹا دیا ہے وار زون میں آ گیا ایران اسرائیل پر پہلی مسائل لانچ کھاڑی میں یو ایس سین نے اڈے فورس ٹارگیٹ شہاب تھری سے دہلے گا ازرائیل سجل سے اڑیں گے یو ایس کے جنگی پیڑی ایران اسرائیل ٹککر ٹرمپ لائیں گے بڑا ٹویسٹ ویس فوٹر ویدھنسک ہتھیار مہا وناشکاری پرہار اسلامیک ریولوشنری گارڈز اور نے یودھ کا ٹریلر دکھا دیا ہے سمندر میں ایران اپنے دشمنوں کو موٹور جواب دینے اتر گیا ہے بیٹل شپ مسائلیں ڈیسٹروئ اور مہا وناشکاری ہتھیاروں سے لیس ایرانی نیوی تہلکہ مچا رہی ہے ازرائیل اور امریکہ سے ٹککر لینے کا اعلان بھی ایرانی نیوی کے ٹاپ کمانڈرز نے کر دیا ہے لیکن ایران کے تیش میں آتے ہی امریکہ بیک فٹ پر چلا گیا بائیڈن نے ایران کے جوابی حملے پر کیا کہا بہت غور سے دیکھئے گا اسرائیل بھی ایران کے گھسے اور بدلے کی آگ کو دیکھ تھررا گیا ہے لیکن ایران اب رکنے والا نہیں ہے کسی بھی چال میں فسنے کے لیے کامنے ہی ریڈی نہیں ہے کیونکہ ایران میں گھس کرہانیا کا مرڈر غازہ میں محمد دعیف کا صفائر لیبنان میں ہزبولہ کی پٹائی یمن میں ہوتھیوں پر حملے کیا کیا برداشت کرے گا ایران ایران کے برداشت کی حد پار ہو گئی ہے ایران کے پاس جواب دینے کے سواد کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے ایران سبر کا اور امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایران کے سروے سروہ ایران دھمکی کی بجائے اب دھماکے کے منصوبے بنا چکا ہے لیکن ایران کے پلٹوار سے مچنے والی تباہی کا انومان لگانے کے بعد ایران نے یدھ پر بریک لگانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں صحیح مائنے میں کہا جائے تو سپر پاور نے ایران کے آگے سرنڈر کر دیا ہے پریسیڈنٹ جو بائیڈن کا یہ بیان پھر سنیے صرف ایک شبد میں ان کا خوف ظاہر ہو رہا ہے پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ اپیل ڈیلا ویر میں چرچ سے نکلتے ہوئے کی ہے بس ایک شبد میں انہوں نے آنے والے خطرے سے امریکہ کو بچانے کی گزارش ایران سے کی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا امریکہ کو ایران سے بھڑنے میں ڈر لگ رہا ہے کیا امریکہ کو ایزرائیل کی تباہی کا خوف ستا رہا ہے کیا امریکہ ارب ورڈ میں اکیلے پڑ چکا ہے کیا میڈل ایسٹ میں سپر پاور کے ہستی مٹ سکتی ہے ایران کے تیور اور طاقت تو یہی سکنل دے رہے ہیں کیا امریکہ کا نقصان ہو نہ ہو ایزرائیل کو ایران پوری طرح برباد کر کے رہے گا ایران کو جب سے روس سے ہتھیار اور سپورٹ ملا ہے تب سے ایران اٹیکنگ موڈ میں ہے اور یہاں وقت ایک چھوٹے سا بریکہ ہے لاؤٹنگے جلد بنے رہی ہے